چھوڑ کے تاریخ کے حوالے سے ان کے پاس کافی ساری معلومات ہیں تو سب سے پہلے سلیم صاحب آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں کیونکہ بہت عرصے بعد آپ بلانگ یہاں سے کرتے ہیں لیکن ریتے ہیں آپ کراچی میں تو تاریخ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے چھوڑ کی ملکیت کے حوالے سے بزرگوں سے کیا سنا ہے بڑوں سے کیا سنا ہے اور چھوڑ ہے کیا اس پہ ذرا تفصیل سے ہمیں اگاہ کی جئے میرے خیال میں جو لفظ چھوڑ ہے یہ ہند کو یا گجر زبان بولنے والے کا ہے کہ چھوڑ یہ علیوال کے تھوڑی سی میں آپ کو سوادی کی ہسٹری بھی بتاؤں شاید جو ہمارے ینگ جنریشن ہے وہ اپنی تقریباً اپنی ہسٹری نہیں جانتے ہیں بہت کم لوگ شاید جانتے ہوں گے میں نے تاریخ سواد اور تین چار اور ہسٹری سے ریلیٹڈ بکس پڑھے ہیں اس میں یہ ہے کہ سوادی بارہ سو بارہ میں آئے تھے اور سجبیار میں سٹڑ ہو گئے تھے سب سے پہلے پھر سجبیار سے یہ لوگ جو ہمارے ابھی پکل میں آباد ہے بٹا گرام میں آباد ہے اور وہ قلندر آباد تک جو سوادی کی زمین ہے پھر یہ لوگ کچھ بائی اس طرف چلے گئے اور دو بائی جو تھے وہ چلاس کی طرف چلے گئے اور ہمارے جو آبا واجدات تھے یہ جو ابھی سوادی آلائیوال سوادی کلاتے ہیں یہ وہاں سے یہاں گئے جو جہاں تک آپ ہسٹری کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ٹویل سکسٹین یعنی بارہ سے سولہ کے بعد سے یہ آپ شاید اس سے پہلے کہو لیکن بارہ سے سولہ کے بعد سے یہ اسٹیبلش ہے کہ چوڑ is the property of آلائی it is the integral part of آلائی it shall remain the property of آلائیوال اس پہ کوئی سمجھوتا جو زبیر نے آپ کو کہا اس پہ نہ کوئی خان سمجھوتا کر سکتا ہے نہ کوئی ایک بندہ سمجھوتا کر سکتا ہے وجہ یہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یہاں کی توڑی سی اس سے آپ جو آلائی کی جو سواتی ہے وہ آٹھ پاؤ میں تقسیم ہے آٹھ پاؤ ہے آٹھ پاؤ میں سے بیبال ہے چھوٹا بیبال بڑا پھر جلانگیال ہے جلانگیال کے ساتھ اشرال ہے پھر ڈوٹیال ہے پھر گننگاڑ ہے پھر گیلال ہے تو یہ جو آٹھ پاؤ ہے یہ اٹھ آٹھ پاؤ کی پراپرٹی ہے یہ کسی ایک آدمی کی بنی بعض لوگ یہ شرفہ صند یہ پیلا رہے ہیں کہ نہیں خان کہتا ہے یہ خان کی پراپرٹی نہیں ہے خان کی پراپرٹی صرف ایک چیز جو ان کو پگڑی کے طور پر دی گئی تھی جو کہ ہمارے سواتیوں میں رواج ہے کہ ہم پگڑی دیتے ہیں وہ ٹیپرائے کلاتا ہے ٹیپرائے ایک بیک ہے اس ٹیپرائے خان صاحب کو دیا گیا تھا لیکن وہ اس لئے دیا گیا تھا کہ ایڈمنیسٹریٹو کنٹرول جو تھا وہ خانہ فالائی بیاری کے پاس تھا بلکہ خانہ فالائی کے پاس تھا خانہ فالائی کے لاتے تھا اس کو دیا گیا تھا اور اس سے جس کو بھی پگڑی بندی جاتی ہے وہ چیز اس کے پاس اس کے انہیریٹنس میں چلے جاتی ہے تو یہ جو شرپسندہ ناصر ہے جو یہ پیلا رہے ہیں کہ یہ خان صاحب کے نہ خان بیاری کے کسی بندے نے یہ کلیم نہیں کیا ہے کہ ٹوٹل چھوڑ جو ہے وہ میرا پرابرٹی ہے ہاں اگر کسی نے اپنی زمین ان کو فروغت کر دی ہے اور انہوں نے خرید دی ہے تو اس کے ایویڈنس بھی اس کے پاس ہے ادروائی جو جتنا بھی چھوڑ ہے یہ سواتی علائی کی پرابرٹی ہے اور یہ رہے گی اس پر کوئی سمجھوتا نہیں اس کے بعد سے نائنٹین سیونٹی مانائن میں مجھے ابھی آئی ویڈلی ریمیمبر کہ آئی وازیڈ ڈسٹنگ کونسل جب اس کی شریعت ہو گئی تھی اور یہ شریعت جو کانوین کی تھی یہ گورنر فضل حق نے کی تھی اس وقت ہمارے طرف سے تمام سواتی قوم کے جتنے بھی ہمارے بڑے تھے وہ سارے آئے تھے اور کوہستان سے بھی آئے تھے جس میں سے تین بندے کا نام میں یہاں بہت ضروری سمجھتا ہوں جس میں ایک مہین مولا کے لاتا روبکنی کا جس نے بہت اس کے بعد انعید بابا بانڈائی کا تھا وہ جلانگیال قوم سے تھا اور ایک جو ہمارا مولانا صاحب تھا جو قاضی تھا ہمارا قصائقائی سے بھی نام سے مشہور تھا اس نے ایک اہم سب قوم نے پورے قوم نے اس کا وہ کیا تھا اور اس میں ہمیں تمام وہ جو سواتی ہیں ان کے سپورٹ حاصل ہے وہ سواتی بڑے بڑا گرام میں ہیں وہ جب کہیں بھی ہو ہمارے جس طرح ابھی نواز خان نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے کوہستانیوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے کوہستان کے ساتھ اور میں اپنے علائیوال کے تمام بھائیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ پلیز اللہ کے واسطے کوہستانی کا لفظ یوز نت کریں کیونکہ کوہستانیوں کے ساتھ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے کوہستانیوں میں جو جو کولائی میں رہتے ہیں ان کے ساتھ ہماری پگڑی کی بدلی ہے یعنی ہماری اور ان کی پگڑی والا وہ ہے کہ انہوں نے ہمارے سر پر پگڑی رکھی ہے ہم ان کے عزت کرتے ہیں وہ ہمارے عزت کرتے ہیں اس طرح جو لور پالس ہے ان کے ساتھ بھی ہمارا وہ نہیں یہ اپر پالس میں چند شرپسن آز آثر ہے اور انگریزی میں اس کے لئے ایک لفظ یوز ہوتا ہے جو کہ بہت اپروپریٹ ہے کہ یہ ایک مفروضہ ہے وہ صرف اپنے ووٹ حاصل کرنے کے لئے اپنے ووٹ بینگ حاصل کرنے کے لئے اور ان کے ساتھ ایک میڈیا کا ایک بند ہے جو کہ افتاباد میں رہتا ہے ایکیڈمیکلی وہ ٹھیکیڈمیکلی ایک بہتی ہے میں نے اپنے طرف سے ایک میسج جو ہمارے ہزارہ پولیس ہیں اور ہمارا ہزارہ کا جو ڈسٹک انڈمنسٹریشن ہے ان تک آپ کے وساطت سے پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ تو دولہ بارہ سو سولہ سے لے کر ابھی تک یہ میرے خال میں کوئی آٹھ سو سال چھے سو سال ہو رہے ہیں اس میں چھوڑ میں کوئی پرابلم آپ لوگوں کو کوئی چیز ریپورٹ نہیں ہوئی ہے جو کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں وہ بنا میں ریجسٹر ہو چکے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی ثبوت ہے جو سٹلمنٹ کے حوالے سے ان کا ایک پوائنٹ ہے وہ سٹلمنٹ کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کوسٹن ہے جو کہ ہر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ یار یہ کیوں نہیں ہوا اب اس کی بات میں بتاتا ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب لینڈری فارم میں آ رہے تھے یہ لینڈری فارمز والی ایشو نہیں ہے اصل ایشو ہی تھی کہ کسی جگہ میں وہ ہمارے ڈی سی صاحب یا کمیشنر صاحب یہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ کسی علاقے کی جب سٹلمنٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک بہت بڑی بجٹ درکار ہوتی ہے یہ بجٹ اس کے لیے ہونے چاہے اور اس سٹلمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو ایک حوالہ بتاتا ہوں جو کہ شاید گلالہ کو پتا ہے نزویر صاحب کو پتا ہے یہ باتی نائنٹین نائنٹی سکس میں جب شیرپاؤ نے اڈر کیا تھا کہ چھوڑ شل بی سٹل اور وہ کب اس نے کیا تھا اس نے ڈیسمبر کے مہینے میں کیا تھا جو کہ نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ پہ ہے جس پہ اس میں اڈجرنمنٹ موشن جس پہ خانہ فالائی نے خانہ فالائی نے اس وقت اس پہ اڈجرنمنٹ موشن اڈجرنمنٹ موشن ریس کیا اور اڈجرنمنٹ موشن کے ذریعے اس کے اوپر بات ہو گئی اور اس بات پہ مجید ملک اور اس وقت کے جو انٹیریئر منسٹر تھا نصیر اللہ خان بابر کے درمیان ایک بہت بڑی جڑپ ہوئی تھی اور اس کے صبح اسلام آباد کے جتنے بھی لوکل نہیں اس پہ پر دے اس کے اوپر یہ سب سے بڑی خوش سرخی تھی کہ اڈجرنمنٹ موشن کے اوپر خانہ فالائی اور آیوب خان علائی اور مجید ملک کے درمیان کہ ہم نے یہ چیز کو ریز نہیں کیا یہ اس وقت بھی ریز ہوا ہے یہ وہاں بھی ڈسکس ہو چکا ہے چیز یہ ہے کہ جب وہ ملکیت میری ہے مثال کہ دو بندے لڑائی کرتے ہیں تو جو بندے لڑائی کرتے ہیں وہ میرے کسی زمین کے کسی حصے پر دعویدار ہے تو جب وہ دعویدار دعوی کرتے ہیں وہ جائے گا نا جب میری تو ملکیت ہے میں کیوں جاؤں گا وہ کہتے ہیں آپ کیوں نہیں آپ نے اپلیکیشن دیں میں اپلیکیشن کیوں دوں گا جب وہ میری پراپرٹی ہے جب میری پراپرٹی میں اپنے پراپرٹی کے خلاف کیوں اب میری یہ گلائے میدان کسی کا ہے تو وہ کیوں جائے گا حکومت کے پاس یہ تو وہ جائے گا جو اس کے اوپر دعوی کرے گا تو وہ جائے گا تو میں یہ میسج دیرہ چاہتا ہوں کہ ہمارے کوئستان یہ لفظ کوئستانی کا نہیں یوز کریں گے کوئی بھی علائی کا بندہ ہماری جو چیز ہے وہ انہی شر پسند چند اناثر ہے بڑی مرمانی دو ناظرین سلیم خان سیب او امنی سیب او انجینیر سیب دوی خپل خیالات ویزار دو چوڑ پا حوالی سراؤکڑا چونکی دا خبر چیدا بار بار منگ چونکی دی بڑگرام دی طرف ند دا خبر منگ زمان منتخب نمیندگان دین کول چیارا ضرورت نشتی دا نچیدو دو دی خبری لواد ورکه خود چونکی اغیی تنا یو قسم لپروپیکنڈا جوڑاکڑا نو ضرورت منگ دا محسوس که چی ولی نا حقایق چیده اغا دی پور دنیا مخیتراش نو منگ دا رک اجازت خدای پلویامان